کوشش تو بہت کی ساؤڈ افریقہ نے ہارنی کی لیکن آخر کار ان کے جو جنسن انہوں نے میٹ جتوا دیا ساؤڈ افریقہ کو اور ایک آسان حدف ملا تھا بارش کے بعد سترہ اور میں ایک سو تیس رنس بنانے تھے لیکن مشکل بنا دیا چوک کر رہی تھی ساؤڈ افریقہ کی ٹیم لیکن آخر کار جو ہے وہ میٹ جیت گئی نوٹ ساؤڈ میں جو یہ میٹ کھیلا گیا پہلے ساؤڈ افریقہ کو اچھا آغاز ملا بیٹسمنوں کو اسٹارٹس ضرور ملے لیکن وہ کیپیٹلائز نہیں کر پایا بڑی ایننگز میں کوئی بھی بیٹسمن جو ہے وہ میچ کو اینڈ تک نہیں لے جا پایا جس کی وجہ سے میچ جو ہے وہ ایک تھریلر رہا اور جنوبی افریقہ نے آخری اوبر میں کارگٹ کو چیز کیا اور سات پٹیں اس میں گوائی اب گروپ ٹو کی جو دو سیمی فائنلس ٹی میں تھی وہ فائنل ہو چکی ہیں انگلینڈ رات کو امریکہ کو ہرا کر پہلے سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے اور اب ساؤڈ افریقہ کی ٹیم دوسری ٹیم بنی ہے جو کہ اس گروپ سے سیمی فائنل میں کالیفائی کر گئی ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم ورڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے اور ساؤڈ افریقہ اپنے گروپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ پوزیشن پر انہوں نے اختتام کیا ہے آج آسٹریلیا اور بھارت کا میچ ہے سینٹ پلوشیا میں اور بڑا کروشل میچ ہے یہ ورڈ کپ گروپ ون کے پوائنٹ اپ ٹیو سے کیونکہ اگر آسٹریلیا کی ٹیم جاتی ہے تو آسٹریلیا کے چانسز ہو جائیں گے کہ انڈیا اور آسٹریلیا سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر جائیں لیکن اگر آسٹریلیا کی ٹیم ہارپی ہے اور اگوانستان کی ٹیم بنگلہ دیش کو ہرا دیتی ہے تو پھر اگوانستان اور انڈیا کی ٹیم ہے جو ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر جائیں گے آج بارش کا بھی امکان ہے اگر بارش سے یہ میچ جو ہے وہ متاثر رہتا ہے تو پھر انڈیا تو کالیفائی کر جائے گا اگوانستان کل بنگلہ دیش کو ہرا کر کالیفائی کر سکتا ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ ورڈ کپ سے باہر ہو سکتی ہے یہ پوائنٹس سے بھی گروپ بان کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو میچز میں دو جیتا ہے انڈیا چار پوائنٹس ہیں ان کے آسٹریلیا ایک جیتا ہے دو پوائنٹس ہیں رن ریٹ ان کا بہتر ہے اکوانستان کا رن ریٹ ابھی تک مائنس میں دو میچز کلیں ایک جیتا ہے ایک ہارا ہے پوائنٹ مائنس پوائنٹ سکس پائیو ان کا رن ریٹ ہے تو اچھے مارجن سے ان کو شکست دینی ہوگی بنگلہ دیش کو اگر آج آسٹریلیا کی ٹیم انڈیا کو ہر آ دیتی ہے اور اگر آسٹریلیا کی ٹیم انڈیا کو ایک بڑے مارجن سے ہر آتی ہے اور اکوانستان کی ٹیم بنگلہ دیش کو بڑے مارجن سے ہر آتی ہے تو پھر انڈیا بھی ورلڈ کپ سے باہر ہو سکتے ہیں یہ بھی پوسیبیلٹیز ہیں لیکن یہ بہت کم چانچز ہیں اس کے آسٹریلیا کے لیے نوک آؤٹ میں چاہیے مس من گیم ہے اگر وہ ہارتے ہیں تو پھر اکوانستان کی ٹیم کل جو ہے وہ بنگلہ دیش کو ہرا کر جو کہ لگ یوں رائے کہ جس فارم میں اگوانستان کی ٹیم ہے بنگلہ دیش کو آسانی سے ہرا دے گی لیکن بارش کا بھی کافی کی فیکٹر ہے آج دیکھتے ہیں بارش میچ کو متاثر کرتی ہے نہیں 40 to 50 پرسنٹ سنائے کی چانسز ہیں وہاں پر اور کل بھی وہاں پر بارش ہوتی رہی ہے سینٹ روشیا میں بڑے دلچسپ مقابلے اب آخری دو میچز بچیں کل بنگلہ دیش اور اگوانستان کا میچ ہوگا آج آسٹریلیا اور انڈینٹ کا آسٹریلیا اور انڈیا کا میچ ہوگا جس کے بعد ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اگلی جو دو سیمی فائنلس ٹیم ہیں وہ کون ہوگی